ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگتہ ایک بار پھر سے ٹوپر فینکس یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے یوپی جیل وائڈر اور فائرمن ایکزام کو لے کر آج دوستو آج میں آپ سبی کو ایک بڑی سچائی بتانے والا ہوں اگر آپ میں دوستو سچ سننی کی چھمتہ ہے تب ہی اس ویڈیو کو آنتے تک بوچھ کریے گا برنہ دوستو آپ اس ویڈیو کو ابھی اسکرپ کر کے جا سکتے ہیں آج میں دوستو آپ سبی سے لائک اور سیئر کرنے کے لئے بلکل نہیں بولوں گا اگر آپ کو لگے کہ ہاں جتنی بھی جانکاریاں ہیں وہ سب بلکل صحیح ہیں تو دوستو آپ ویڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا اور ساتھی دوستو ٹوپر فینکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالینا جس سے دوستو یہاں سے جانکاریاں جو بھی آئیں آپ سبی کو ملتی رہیں آپ کو دوستو بتا دیں کہ دیکھیں ابھی جیل وارڈر فارمین جو اگزام ہوئے تھے انیس اور بیس دسمبر میں آپ کے اگزام ایک تو کافی دنوں بعد ہوئے آپ کو پتا ہے دوستو آپ کی جو یہ جیل وارڈر اور فارمین کی بیکنسی ہے یہ دوہزار سولے کی بیکنسی ہے آپ کو یہ تو پتا ہی ہوگا کہ اس پر دوہزار سولے کیوں لگتا ہے کیونکہ یہ جتنی بیکنسی ہے یہ کبھی دوہزار سولے میں بیکنسی آئی تھی جس کا پیپر نہیں کرائے گیا تھا اور بیکنسی کو روک دیا گیا تھا اس کے بعد دوستو اب آ کر اس بیکنسی کو نکالا تھا جس کا پیپر دوستو کافی دنوں بعد ہوا جو انیس اور بیس دسمبر میں دوہزار بیس کے لاش میں دوستو اس کا پیپر ہوا اور دوستو آج دوہزار اکیس ہے مطلب اس بیکنسی کو اتنے پدو پر جو بھری جانی تھی بیکنسی آج دوستو چار سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور پانچ ماہ سال دوستو اس بیکنسی کو لے کر چل رہا ہے کل ملا کر اتنے سال بعد دوستو آپ کا ایگزام ہوا دوہزار بیس میں جا کر انیس اور بیس دسمبر میں فائنالی بات یہ ہوئی کہ دوستو جب انیس اور بیس دسمبر میں ایگزام ہوا ایگزام ہونے کے بعد دوستو آپ کا جو پیپر ہے وہ لیک ہونے کے جو خود ساری ذہنکاریاں ملی کہ پیپر لیک ہوا ہے پیپر لیک ہوا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ آپ کا جو یہ ایگزام ہوا ہے جیل وارڈر اور فائرمین کا انیس اور بیس دسمبر کو ٹھیک ہے اس سے سمندت یہ جانکاریاں ہیں آپ کو یہاں پر کچھ پوئنٹس لکھے ہوئے مل جائیں گے یہاں پر دیکھئے یہ دوستو کچھ جانکاریاں جو ملی ہیں اور اسی کے اکوڈنگ دوستو یہ ان پوئنٹسوں پر بات ہوئی ہے جن پر دوستو میں آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے بھرتی بوٹ کے چیئرمین کا کچھ ایک چھوٹا سا بیان ہے ریجلٹ کو لے کر ایک چھوٹی سی مطلب چھوٹی سی ہے لیکن ایک بڑی زنکاری ہے دوستو اور دوستو بھرتی کو رد کروانے کے لیے بہت سارے یوٹیوبر اس ٹائپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھرتی رد ہونی چاہیے رد ہونی چاہیے رد ہونی چاہیے جبکہ دوستو یہی جو بیان ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کٹ آف کے بارے میں بھی بتائیں گے بھرتی پوری ہوئی تو کٹ آف لسٹ جو جاری ہوگی کتنے اب بیارت سے ہوگی ٹھیک ہے ڈی بی پی ایش ٹی کب سے شروع ہوں گے وہ بھی پوری زنکاری ڈیٹیل کے ساتھ سب ہی پوائنٹسوں پر بات ہوئی ہے جو پوری زنکاری آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتانے والے ہیں تو چلے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کا جو پہلا پوائنٹس ہے وہ یہاں پر بتا دیں دیکھیں دوستو دیکھیں جو بھرتی بوٹ کے چیئرمین ہیں آرکے بیس و کرمزی انہوں نے دوستو سب سب کہا ہے کہ آپ کی یہ جو بیکینسی ہے جیل وائڈر اور فائرمین جس کا ایکزام انیس اور بیس دسمبر میں ہوا ہے اس کا پیپر آؤٹ کرنے کی کوسس کی گئی اور پیپر آؤٹ ہونے سے پہلے ان سبی کو پکڑ لیا گیا اور آپ سبی کا یہ جو جیل وائڈر اور فائرمین کی بیکینسی ہے اس کا پیپر لیک نہیں ہوا سب سے پہلے تو انہوں نے ساپ ساپ کر دیا کہ جب انیس اور بیس دسمبر کو آپ کا ایکزام تھا اس سے ایک دن پہلے جو بھی گروہ تھا آپ کے ایکزام کا جو دوستو پیپر آؤٹ کرنے کی کوسس کر رہا تھا وہ گروہ اسے دوستو پکڑ لیا گیا اور دبوچ لیا گیا پولیس کے دوارا تو یہ انہوں نے ساپ ساپ کلیر کرا اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ دیکھیں جو ریجلٹ ہے انہوں نے دوستو ساپ کر دیا ہے کہ جو ریجلٹ ہے جیل وائڈر اور فائرمین کا وہ جنبری کے لاشٹے تک پوری کوسس کی جائے گی کہ آپ کا ریجلٹ جاری کر دیا جائے یہ بالکل ساپ کر دیا ہے مطلب دوستو جتنی بھی یوٹیوب پر دوستو گند فیلی ہوئی ہے کہ بھرتی رد ہوگی رد ہوگی وہ سب پھڑ جی ہے بالکل صرف دوستو بیوز برٹورنے کا کام ہے اور آپ کو دوستو ڈائی ورڈ کرنے کا کام ہے بہت سارے عبیارتی جو کوڈ گئے ہیں ان کا بھی دوستو کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ دوستو اس کا ایک ریزن ہے بڑا ریزن ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے کچھ ثبوت نہیں ہے دوستو جس سے وہ بالکل 101% پروف کر پائیں کہ آپ کا یہ جو بیکنسی ہے اس کا پیپر کینسل ہوا ہے ٹھیک ہے تو سمپل سی بات ہے دوستو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ کا جو ریزن ہے وہ جنر بری کے لاشٹ تک جاری کر دیا جائے گا اور دوستو یہاں پر یہ دیکھیں جو most important points ہے آپ سبی کے لیے دوستو یہ ہے کہ کتنے عبیارتی کوئی کلٹوپ لیشٹ جاری کر دی جائے گی تو یہاں پر دوستو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ گائز دیکھیں سے پہلے 41,520 کی ایک بیکنسی ہوئی تھی یوپی پولیس کونسٹیبل 41,520 پر ایک بیکنس ہوئی تھی جس میں دوستو بہت ساری جو میریٹ لگی تھی پہلے لگی تھی دوستو جو ڈیڑھ گنا بچے پاس ہوئے تھے ٹھیک ہے ڈیڑھ گنا بچے پاس ہوئے تھے اور جب اتنے دوستو بچے پاس کیے تھے تو جب فائنل جو نکل کر آئے اس میں سے تو گائز بیکنسی کھالی رہ گئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں سیکنڈ لکشتی جاری کری کچھ اور اب بیہارتیوں کو بلایا جس تکی یہ بیکنسی پوری کمپلیٹ ہو جائے کل ملا کر یہ بیکنسی کو کمپلیٹ کرنے کی کوسس کی گئی لیکن آج بھی دوستو اس کے بامن سو کے سمتھنگ دوستو پد ابھی بھی کھالی ہیں ٹھیک ہے لگ بگ دوستو پانچ ہزار پلس پد آج بھی کھالی ہیں اس بیکنسی کے اس کے بعد میں دوستو ایک اور بیکنسی ہوئی انچاس ہزار پانسو اڑسٹ ٹھیک ہے انچاس پانسو اڑسٹ میں دوستو کلیر کیا گیا کہ اب جو یہ بیکنسی ہے انچاس پانسو اڑسٹ آپ سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی بیکنسی ہوگی اس کے دھائی گنا کتنے دوستو دھائی گناہ بچے پاس کرے جائیں گے تاکہ جو ڈی بی اور پی ایشٹی میں جو بچے نکلتے ہیں کول ملا کر جو بیکنسی ہے اتنی بیکنسی کو کمپلیٹ کر لیا جائے آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو جب جو فائنل جو کٹ آف آتی ہے اس سے پہلے کٹ آف آتی ہے جو وہ کٹ آف آتی ہے اس کے بعد میں دوستو ان کا ڈی بی پی ایشٹی ہوتا ہے ان کی رننگ ہوتی ہے رننگ ہونے کے بعد میں جتنے بھی عبیارتی اس میں رہ جاتے ہیں تو ان کی فائنل لیشٹی جاری کر دی جاتی ہے اگر اتنے عبیارتیوں کی رننگ اور ڈی بی پی ایشٹی ہونے کے بعد وہ بیکنسی دوستو جتنے پدو پر ہے اتنے عبیارتی نہیں مل پاتے تو ایک اور کم نمبروں پر لیشٹی جاری کر دی جاتی ہے جس سے کی اور عبیارتیوں کو لیا جاتا ہے اور ان کی ڈی بی پی ایشٹی اور رننگ کرائی جاتی ہے تو کل ملا کر دوستو جو 4568 کی بیکنسی ہے 4568 والی بیکنسی میں دوستو بلکل ساپ ساپ کر دیا گیا کہ یہ جو بیکنسیاں ہیں یو پی پولیس کی اب اس میں کتنے دھائی گناہ بچے پاس کر دیا جائیں گے مطلب دھائی گناہ بچوں کو پاس کیا جایا کرے گا ڈی بی اور پی ایشٹی کے لیے ڈی بی پی ایشٹی کے ہوا کرے گا اور اس کے بعد میں فائنل ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا تو گیس کل ملا کر ہم بات کریں تو آپ کی یہ جو بیکنسی ہے دوستو اس بیکنسی کا دھائی گناہ بچوں کو پاس کیا جائے گا کتنے گناہ دوستو دھائی گناہ بچوں کو پاس کیا جائے گا آپ کے ڈی بی اور پی ایشٹی کے لیے ان کا ہوگا ڈی بی پی ایشٹی کچھ ہی دوستو ایسے ہوں گے جو دوستو ڈی بی میں مطلب نکل جائیں گے ڈوکومنٹس ویریفکیشن میں کچھ ایسے ہوں گے جو دوستو رننگ میں نکل جائیں گے رننگ سینہ لمبائی جتنے بھی دوستو ریکوئرمنٹ مانگی ہیں انہوں میں بہت سارے ابھیارتیں نکل جائیں گے جو باہر ہو جائیں گے اگر دوستو کل ملا کر جو آپ کی بیکنسی ہے اتنے ابھیارتی پاس ہوتے ہیں تو دوستو فائنل کٹوف کو جاری کر دے جائے گا اور اگر اتنے ابھیارتیں نہیں ملے تو گائز دوبارہ سے ایک کم نمبروں پر ایک کو لشٹ جاری کی جائے گی جو اور ابھیارتوں کو موقع دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بلکل آپ سب کو کلئر ہو گیا ہوگا کہ گائز دیکھئے آپ کی جو یہ بیکنسی ہے اس بیکنسی میں دوستو دھائی گنا بچے پاس ہونے والے ہیں ٹھیک ہے دھائی گنا بچوں کو لے کر یہ ایک بڑی زانکاری ہے اور دوستو کب بتایا ہم نے کہ زنبری کے لاشٹ تک بلکل کلئر کرنے کیلئے بولا گیا ہے آپ کی اس بیکنسی کی کٹ اوف کو مطلب جو ریلٹ ہے دوستو وہ آپ کی زنبری کے لاشٹ تک بلکل آزانی کی سمباب نہ جاتا ہی گئی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ڈی بی اور پی ایشٹی کے بارے میں کہ کب سے شروع ہوگا تو گائز دیکھئے انہوں نے بلکل صاف سا بولا کہ ہم زنبری کے لاشٹ تک آپ کی اس بیکنسی کا ریلٹ جاری کر دیں گے اور دوستو اس کے دس سے پندرہ دنوں کے اندر دس سے پندرہ دنوں کے اندر آپ کے ڈی بی اور پی ایشٹی زاری کر دے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب دوستو جو آپ کے ڈی بی اور پی ایشٹی ہوں گے وہ دوستو آپ کے جو ریلٹ آئے گا اس کے دس سے پندرے دنوں کے اندر آپ کے ڈی بی پی ایشٹی شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ سبھی کو دوستو یہاں پر ایک چھوٹی سی جانکاری آپ کو دے دوں کہ ڈی بی اور پی ایشٹی میں دوستو دی بی کا مطلب ہے کہ جس میں آپ سب کو دوستو جو بھی آپ کے دوکومنٹس ہیں جتنی بھی requirement مانگی ہیں وہ دوکومنٹس لے کر جانا ہے وہ دوستو آپ سب کو پوری زانکاری ہم دیں گے جو دی بی اور پی ایش ٹی میں کیا کیا چاہیے دوستو آپ کو کون کون سے دوکومنٹس چاہیے مول لباس اور جاتی پرمان پاتر سب کچھ دوستو آپ کو اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب کو اچھے سے بتائیں گے جو بھی کوئی دوستو آپ سب کو یہاں سے ڈاؤٹس ہو تو آپ ہمیں کمنٹس وقت میں جرور لکھنا اور دوستو آپ سب کو reply ہم جرور دیں گے کل ملا کر دوستو آپ کو بتا دیں کہ آپ کی یہ جو vacancy ہے جو 2016 سے ابھی تک رکھی ہوئی ہے اب دوستو بالکل final ہو جائے گی اور جلد ہی دوستو final جو اس کا result ہے وہ آ کر اور دوستو joining دے دی جائے گی ٹھیک ہے باقی دوستو یہاں سے کوئی بھی زینکاری آئے گی تو آپ سب کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائے جائے گا اگر دوستو ویڈیو آپ سب کو helpful لگی ہو تو ویڈیو کو like اور share ضرور کرنا اور ساتھ ہی دوستو toprofinex youtube channel کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالینا جس سے دوستو آنے والی سبھی ویڈیو کے notification آپ سب کو ملتی رہے چلیے دوستو ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نیز دانکاری کے ساتھ thanks for watching bye bye